آج تو چودی پرویز علی صاحب جیل میں ہے نا جی سر تو وہ فسل گئے وہاں وہ واش روم میں فسل گئے واش روم میں معمولی فریکچر ہوئے ان کو جی ہاں اب انہوں نے کاغذات نامزد کی داخل کرانے تھے وہ ان کے کاغذات ہی داخل نہیں ہو سکتے آج الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ اس کو تاریخ کو بڑھا دیا ہے کہاں ان کے جو کاغذات داخل کیے جائیں تاکہ یہ اپنا گجرات سے صبحی سملی کا انتخاب لڑ سکے تو یہ تو ایک چودری کی کہانی ہے بچارہ وہاں تو پسل گیا غسل کھانے میں مگر سیاست میں تو کھڑا ہوا ہے اس کو اگر دھکا دینے والے بہت ہیں لیکن وہ پسل نہیں ہوا دھٹے ہوئے ہیں اب ادھر آپ دیکھ لیجئے وہ فباد چودری صاحب ان کی بھی آج پیشی تھی اس طرح کے مقدمے ان پر قائم ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں کوئی اکتیس میں کہیں دیکھ رہا تھا صرف اکتیس کے قریب ہیں یعنی انتیس تو یہاں پر ہیں اسلام آباد میں بھی ہیں پھر ایف آئی اے کی کچھ انکوائریز ہیں ان کے خلاف اور وہ پچاس لاکھ روپے دیکھے کسی کو پتہ نہیں نوکری کا جھانسہ دینے کا ایک مقدمہ کیا کیا مقدمہ ہیں وہ میں نے ان سے کہا تھا فیصل چودری صاحب سے جو ان کے وکیل بھی ہیں جی 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 اور ان کے بھائی بھی ہیں کہ درہا کچھ چھوڑی تفصیل ہمیں بیان کر دیں ابھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ بالکل پھر ان کو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں ملائے ان کو ان کو ملا رہے ہیں سر مجھے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ادارے استعمال ہو جاتے ہیں ہم یہی کہیں گے نا ان کی ساکھ کتنی متاثر ہوتی ہے نیب جس پر کتنے کتنے الزامات نہیں لگے یعنی سرزنش اس کی نیب کی جو ہے وہ عدالتوں میں بھی ہوئی پھر جو سیاسی رہنمائے ہمارے آج میں سن رہا تھا شاہد خاکان عباسی صاحب وہ ایک دفعہ پھر یاد دلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب جو ہے اس کا وعدہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے ختم کرنے کا سنیں ان کی سر گفتگو شاہد خاکان عباسی صاحب کیا فرماریں نیب سے متعلق دکھائیے